یہ پبلک ڈس اپروول اس کے بہت شرائط ہے کہ میں پبلک میں کھڑا ہوکے کسی کو ختم کر دوں اپنے زبان سے نام لے کے بہت ریئر مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بددعا دیا کسی کو دسیوں پورٹکاسٹوں کی اس کے پاس آفر ہیں مجھے کچھ پروف کرنا ہی نہیں ہے مجھے کچھ پروف نہیں کر that's the most beautiful part مجھے کچھ پروف نہیں کر ویرات کولی کا آرہا تھا جو انڈیا کا پلئر ہے اس نے بولا کہ میں رتائیمنٹ پلانز کی ہے میں رتائیر ہوں گا زندگے بات سب میں دیکھیں گے تنکید نہ ہو تببین کو مہتا نہیں آتا کوئی ایکشن نہیں ہے میں آپ سے کئے رہا ہے کہ یہ کھتم ہو جائے جانے جو کی مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اس نے پبلک کے لیے آکے بولا ہے کہ میں I can't do this you know مجھے he was so true in the heart this is honesty at least he's accepting کہ میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا گھسی ٹرے ہو and you're enjoying the fame the cards, the dala culture, the guards and the money and the brands اور پبلک آری ہے لوگ پاگلوں کی طرح meet and greets ہو رہے ہیں آپ کے signatures لیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ایر ترگرل اور all this thing اور جو کریکٹرز بھی تھے جائے اسلامی ومنز کے بھی کریکٹر people really want that کیوں اس کو اتنی ہے deep down ان کی فطرت وہی ہے یہی محول ہو آپ ٹک ٹک اٹھا کے کہہ سکتے ہیں this is the muslim identity this is the muslim community نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ شخص وہ عجیب سا ہے یا وہ خراب ہے جس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرنی پڑھ جو بندہ چاہتا بھی ہے fame چاہتا بھی ہے یا شورت چاہتا بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرانے دور کے اندر یا آج سے پہلے جو فیزیکالیٹی کے اندر جو ایک شورت ہوتی تھی لوگ جانتے تھے ملنا ملانا تھا تعلقات تھا was that better یا آج کے طور پر ہم billions of followers دیکھ رہے ہیں اور بس سے کوئی جانتا مطلب کہ nobody دیکھیں چیسٹر برنوڈ تھا کرٹ کوبین تھا ارنسٹ ہیمنگوے تھا پنک فلوئیڈ تھا ایک زمانے میں آپ ان کی سٹورییں سنیں اس کا ایک گانہ تھا comfortably numb میں یہ نہیں چاہتا کون سننا شروع کر دے اس کو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں میں نہ ہو گیا ہوں میں ختم ہو گیا ہوں ہے ہی کچھ نہیں تو ایک لائن آتی ہے ایک اس دنیا کی تیزی کو اس کو ایکسپلور کرنے کی بڑا گہرا نکتہ نکلے گا کہ جہاں آپ کو آکے اس کی ایک ایک وہ حقیقت ہے جو آپ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں جب وہ کونے میں ہوتے ہیں ہر جیس بڑی لگ رہی ہوتی ہے اس وقت اوہ سو بیگ سو گرانڈ مین there is lot to explore so much آج کل ہر پندہ پاکستان سے نکلنا چاہ رہا وہ یہی سوچ رہا ہے ایک دہوہ نکل ہمارے بچپن میں کہتے تھے کہ دور کے ڈھول سوہانے دور کے ڈھول بہت ہوتے ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے آپ اس کو دھسیٹ رہے ہوتے ہو and you're enjoying the fame the cards the dala culture the guards and the money and the brands اور public آ رہی ہے لوگ پاگلوں کی طرح meet and greets ہو رہے ہیں آپ کے signatures لیے جا رہے ہیں public کھڑیا آپ سے میں اس کا it gets you it gets to your head you know پاگل ہو جاتا ہے آدمی مگر پھر اللہ الہ 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 محمد رسول اللہ ایک step آتا ہے اس کے اندر according to the law of diminishing marginal utility economics کے مطابق کہ اس کی utilization پھر بوریت create کرے گی آپ پھر back to square one بھلکہ ابھی میں ریسین بتا رہا ہوں ویراٹ کولی کا آرہا تھا جو انڈیا کا player ہے اس نے بولا کہ میرے retirement plans گیا ہیں جیسے میں retire ہوں گا اس دن کے بات سے مجھے دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے پھر کے اوپر ہی پتہ چل جاتا ہے آدمی آپ کا 500 کے بھی viewership جائے گا آپ دماغ گھوم جاتا آدمی دیمین کرتا ہوں گلوری فائی کرتا ہوں لیکن جنے جو کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ اس نے پبلک کے لیے آکے بولا کہ میں can't do this مجھے 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 میرے نظروں سے وہ گزرا ہوگا کلپ جب بھی میں نے اس کو ضائفہ پارٹی میں نے کہ this is honesty at least he is accepting it کہ میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو تب ہی دیکھ لیں ایک سیریس نس ہے ایک کانٹنٹ میں سیریس ہے ایک یہ graceful comedian اور یہ ungraceful comedian مجھے میں یہ سمجھتا ہوں اور پلس اس کے پیچھے کچھ خاندانی ہے کچھ ڈی این ہے دین بہت سب سے بڑا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا جیسے آپ نے کبھی دیکھ ہے یہ interview ing سسٹم بھی جو ہے میں میں تو یہ question کرتا ہوں ابھی آج کل لوگ کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر اتنے ہیں نہیں میں خود یہ سوچتا ہوں اور مجھ opinion دینا ہی عجیب بات ہے اخلاقی لحاظ سے grace کے خلاف ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے کسی نے آکے فتوہ پوچھنا دی کیا کیا کرتے تھے اور اشارہ کرتے تھے گریس کا تقاضہ یہ ہے وقار کا تقاضہ یہ ہے عدب اور تحذیب کا تقاضہ یہ ہے سٹینڈرڈ اور بھرم کا تقاضہ یہ ہے انہوں نے کہا جی وہ بڑے بات گھم کے خود ہاتھ اٹھانا خود کولیفائ کرنا پولیٹیکل گدی کے لیے خود کولیفائ کرنا تقریر کرنے کے لیے خود کولیفائ کرنا اپنے ساتھ لقب لگانے کے لیے ایک تو میں اپینین دینا پسند نہیں کرتا پہلے ایک زمانے میں کرنٹ بہت ہوگا وہ کرنٹ اس لیے نہیں کہ تھنڈا ہوگیا ہوں یا میں ڈپریس ہوگیا میں ای تنگ ای گوز اگینسٹ کہ میں کولیفائ کروں کہ مجھے بلایا مجھے کیوں بلایا جائے کیا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں دس یوں پوڈ کاسٹ کی اس کے پاس آفر مجھے کچھ پروف نہیں کنا اب کسی کو ڈس اپروف کرنا وہ بھی میری شان کے اس لئے خلاف ہے یا کسی بھی اس کے بھی آداب ہیں بہت زیادہ جتنا میں ڈیپر بڑے لوگوں کو پڑھتا جا رہا ہوں یہ پبلک ڈس اپروفل اس کے بہت شرائط ہے کہ میں پبلک میں کھڑا ہوکے کسی کو ختم کر دوں اپنے زبان سے نام لے کے اس پہ بہت کانٹینٹ ہے اسلام کے اندر بہت کانٹینٹ ہے کہ اس گریس کو کمپلیمنٹ نہیں کرتا اس مقام کو کمپلیمنٹ نہیں کرتا بہت ریئر مقام پہ نام لے کے بددعا دیا کسی کو مار نا بھی ہونا تو مار نا کے اندر بھی گریس ہو چاہی اللہ قرآن میں کہتا وہاں تک لڑو جہاں تک فتنہ ختم نہ ہو جائے پرسنل خونس نہیں لے کے آنا اس کے ساری جنگ ہی بیٹا خود سے لڑنے کی سپورٹس کا سیزن آئے گا سپورٹس چل جائے اب آپ دیکھیں نا ایڈ دیکھیں کیا ہے یہ اب آپ آج کل جو میچ کو لے کے آپ کی بحیث چل رہی ہیں میں صرف ایڈ کے دیکھ رہا ہوں ٹائم لائن پر آپ جب ایڈ دے رہے ہیں ٹھیک ہے پیسہ تو کمار رہے ہیں لیکن ایڈ کی سکرپٹ تو دیکھیں اگلے کے لے ٹھیک ہے اچھی شخصیات ہوں ان کی کوپی کی جائے وہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ میرے آئی لوگ کو ہسانے کے لیے ایم پر ایکٹنگ پورا سسٹم ہی فیک پہ کھڑا ہو ہے وہ ہی آپ دیکھیں جب ایر تو گرول آپ کو وہاں پہ سکرین پہ دیکھتا ہے تو آپ لوگ اس کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں جب آپ اس کو نورمل لائف میں دیکھتے ہیں آپ دماغ بھوم جاتا ہے پاکستان نے کہا بھی کیا ہو رہی ہے استغفر اللہ آپ نے خلافت قائم کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایر تغرل اور جو کریکٹر بھی دے جائے اسلامی ویمن کے بھی کیریکٹر کیوں اس کو اتنی دیپ ڈاؤن ان کی فطرت وہ ہی ہے یہی محول ہو اور اسی وجہ پہ ہم دنیا پہ غالب بھی رہے ہیں یعنی کسی اس ڈرامے کو یا کسی اس مووی کو وہ فیم نہیں ملا جس میں مسلمان جو ہیں انہوں کچھ صرف وہ نہیں ایک اسلام گریس ہے گریس ہے ہم اس میں فاتح ہیں نا تو کنکرر بھی ہم پہلے کلچرل بھی کنکرر تھے علمی کنکرر بھی تھے اور تلوار کے کنکرر بھی تھے ملکل اب آپ صلاح او دن یو بی گیریکٹر امیجن کر سکتے ہیں اس جوکنگ ایڈنٹی دی دس دو مسلم کمیونیٹی it should be like that نبی اکنس فرمان ہے تم میں سے سب سے زیادہ شخص وہ عجیب سا ہے یا وہ خراب ہے جس شر کی وجہ سے اس کی عزت کرنی پڑ جی لوگ لوگ اس کے سامنے سبمیٹ کرتے ہیں اس شر سب کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک آدمی سے ڈرگی بجے سے اس کو عزت دے بجھ رہو اس کو دو اچھے آپ خود سوچیں نا انہوں نے تو society formulate کی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ والا element کیوں نہیں آرہا کہ روز ایک ویڈیو clip روز اپلوڈ روز ایک ویڈیو clip میں naturally کر ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے آدمی کے پاس ایک اللہ کا دیا علم ہوتا ہے اس کا تجربہ ہوتا ٹھیک ہے آپ بٹھائیں گے لائبری سے کبھاڑ کھانے سے کچھ نکل آئے گا روز ایک clip آپ کا seo آج آکے ہمیں کہتا ہے روز ایک clip ہونا ایک activity جب commercial ہو جاتی ہے ویسے روز تو اس طرح تعلیم کا بھی concept نہیں تھا روز آٹ سے ایک بھئے تک لیکن جب commercial ہو گیا تو برس نو سو چینلز آجیں گے اس کو مابی ایسے ہی ہے اچھا اس میں سے بھی آپ میں ڈیوائیڈ کریں گے تو اس سائٹ پہ سارے ایک سائٹ نہ ہو جائے ابھی آپ دیکھیں بڑی میڈیا کی پرسنیلیٹی تھی امیر یاکست صاحب ایک اپنا وقت ہے جو بھی انہوں نے کیا جیسا بھی رہا اس کی وہ لیویل کو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک حیثیت ہے کیا وہ اتنی بھوکی تھی اچھا آپ دیکھ لیں ریبٹل ویڈیوز اس نے مجھے کیا میں اس کا رد لکھوں کتنوں کو میں تھنڈا کراتا ہوں جو سسٹم میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں یا میری دوستی ہیں انہوں مزاق بن رہا ہوتا لوگ تو لوگ ان کو سمجھتا کہ میں پروف کر رہا ہوں حالانکہ لوگ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کو مزا آ رہا ہوتا ہے ایک نے بولا کہ جو خود کرتا جو اپنی ویڈیو ابھی ریسنٹ یہ چل رہا تھا کہ بھائی کبھی بھی خود ویڈیو نہیں بناتے وائرل کرنے اگر کوئی کانٹروورشل ویڈیو آئی بھی آپ کی بارے میں آپ کی فیملی کے بارے میں اس کا بیان لے کے آ رہے ہیں اس کو ضلیل کرنے کے لئے حسد کتنا ان کو کہ بھائی ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے اس کا کوئی بہت اللہ نے نام رکھا ہو تھا کہ جب وہ کوئی کینیڈا کے بلوگر تھے پرانے اس کے پرانے کلپ سے نکال کے آپ معاشرے کا element دیکھیں یہاں پر ہم کون ہیں ہم consumers ہیں عوام consumers وہ دیکھ رہی ہے وہ روز content لے رہی ہے روز content جو ہے وہ کتنی toxity سوچیں آگے اگر بتا رہا ہوں کہ کل سے ابھی آپ دیکھیں ایک اور چیز بھی دیکھتی ہے ایک اور بڑا نکتہ ہے جب میں point کرنا چاہت آئی ڈون نو آپ بھی کہیں گے کہ controversial بات چل دی ہیں بڑے بڑے اللہ والے لوگ بھی بڑے بڑے لوگ معاشرے کی جو globalization سے switch آرہ اپنے roots بھولتے جارہے اپنے ground بھولتے جارہے ابھی کل سے مسئلہ چل رہے آپ بھی جانتے ہیں بڑے کاری ہیں اور بڑے معاملات آپ دیکھ لیں کتنے questions اٹھ رہے ایک party defend کرنے میں لگی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے بڑے لوگوں کی زندگی میں جہاں وہ مطلب they isolate themselves from all this for a deeper thinking for a better thinking ہر وقت آدمی تسکیہ میں involved ہوتا ہے کیوں کر رہا ہوں نہیں